سپین کا ویزا اگر آپ لوگ خود ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی ایجنٹ کو لاکھوں روپیہ دیئے تو آج کی ویڈیو یہ کمپلیٹ آپ لوگ کے لیے اگر آپ لوگ یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ اپنا ویزا خود ہی اپلائے کر لیں گے ہنڈر پرسنٹ کافی زیادہ دوست مجھے میسیز کرتے ہیں سپین کے ویزا کے حوالے سے کچھ دوست مجھے کہتے ہیں ہمیں ڈن بیس پر اٹھارہ لاکھ کا مل رہا ہے پندرہ لاکھ کا مل رہا ہے ہم وہ لیں یا نہ لیں تو میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگوں نے تھوڑے سے پیسوں میں یہ ویزا حاصل کرنا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان یا انڈیا سے سپین جائیں اور وہاں جا کے جاب کریں یا اسالم اپلائے کرنے سیدھی جو بات ہے تھوڑے لوگ ہیں جو مطلب ٹورزم کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں مطلب گومنے پھرنے کے لیے تو ساری انفرمیشن ہوگی کتنی آپ لوگوں کو سیلری ملے گی کس طرح سے آپ لوگوں نے جانا ہے پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے اپوائنمنٹ کیسے آپ لوگوں کو لے لینی ہے کیا ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو ریکوائیڈ ہوں گے اور ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جتنے بھی آپ لوگ کے مائنڈ میں خیالات ہیں وہ سارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کلیر ہو جائیں گے اگر آپ لوگ پوری کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے تو کافی زیادہ چیزیں میں نے یہاں پر نوٹ بھی کر کے رکھی ہیں آپ لوگ کے لیے جب آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا جاتے ہیں تین چار قسم کے لوگ ہیں اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس بینک سٹریٹمنٹ بھی ہے اور ٹریول ہسٹری بھی ہے وہ تو آسانی سے ویزا اپلائی کر کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تین قسم کے لوگ ہیں جو سپین جانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح تھوڑی سو انفرمیشن آپ لوگوں کو دھوں گا تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی کروں گا بتاؤں گا سپین کے بارے میں اس کے بعد ہم چلیں گے ویڈیو کے نیکس پوائنٹ سب سے پہلے فرنڈز اگر بات کیجئے سپین کی تو سپین کا کیپٹل ہے مندرد اس کے بعد فرنڈز اگر بات کیجئے یہاں پر پاپولیشن کتنی ہے تو فورٹی سیون میلین یہاں پر پاپولیشن ہے لینویج یہاں پر فرنڈز جو اوفیشل ہے وہ ہے سپینش یہاں پر انگلیش بھی بولی جاتی ہے تھوڑی بہت لیکن سپینش ان کی مطلب کے گورنمنٹ کی لینویج ہے کرنسی یہاں پر فرنڈز یورو چلتی ہے اگر بات کیجئے ایکانومی کی تو کافی زیادہ مضبوط ہے سپین اچھا کنٹری ہے سیلری فرنڈز یہاں پر آپ لوگوں کو تقریباً جو ان لیگل لوگ کام کرتے ہیں ان کو آٹھ سو چھے سو آٹھ سو اور جو لیگل کام کرتے ہیں ان کو ہزار سے لے کے چار ہزار یورو تک بھی یہاں پر سیلری کی جاتی ہے تو چلتے ہیں فرنڈز ویڈیو کے نیکس ٹیپ کی طرف ٹھیک ہے جو میں نے جیسا آپ لوگوں کو میں نے بتایا اب تین قسم کے لوگ ہیں جو مطلب کے سپین جانا چاہتے ہیں ایک میرے بھائی وہ ہیں جن کے پاس بلکل پیسہ نہیں ہے ایک میرے بھائی وہ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن ٹرائول ہسٹری نہیں ہے تیسرے وہ ہیں جن کے پاس ٹرائول ہسٹری بھی ہے اور مطلب کے وہ ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہیں ٹرائول ہسٹری بھی ہیں وہ کس طرح سے اپلائے کریں گے ٹھیک ہے ان کو کون سے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے میں آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں جن کے پاس ٹرائول ہسٹری ہے اور پیسے بھی ہیں بینک میں انہوں نے سیمپل یہ سارے ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ایک ویزا اپلیکشن فارم لینے اسے فیل کر لینے ٹھیک ہے اس کے پاس فرنڈس آپ لوگوں کو آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا جو لاس سکس منتھ وائلڈ ہونا چاہیے نیکس جو ڈاکومنٹس ہے فرنڈ یہاں پر ہے ٹرائول ہیلتھ انشورنس آپ لوگوں کو پاس ہونی چاہیے اور ایک ٹرائول پلین بھی آپ لوگوں کو پاس ہونا چاہیے جس کو کمپلیٹ لکھا ہو کہ میں سمین میں یہاں جاؤں گا اور مطلب اس کے کیپٹل میں پھروں گا ایک دن یہاں جاؤں گا پندرہ دن کا آپ پورا ایک ٹور پلین بنا لیں ٹھیک ہے اپنے لیے فیس فرنڈس کتنی ہے یہاں پر تھوڑی سی فیس آپ لوگوں نے پی کرنی ہے ایٹی یورو شرف اس کی فیس ہے باقی کسی اگر آپ لوگ ایجنٹ کے ساتھ مل کے اپلائے کرواتے ہیں تو اس کے کنسٹنسی چارجز ہوں گے ٹھیک ہے وہ پھر آپ لوگوں سے جتنے بھی لیتا ہے وہ ڈپائنڈ کرتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کا آئیٹی گارڈ ہو گیا آپ لوگوں نے ہوتل بکنگ کروا لینی ہے وہاں پر ٹھیک ہے جو مطلب تھوڑا سستا سا ہو آپ لوگ ایک دو بکنگ کروا لیں وہاں پر ہوتل کی اس کے بعد جو ڈاکومنٹس مین آتے ہیں آپ لوگ کے میریج سیٹفیکیٹ فیمری سیشن سیٹفیکیٹ اور اگر آپ لوگ بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے بزنس کے پروف ٹھیک ہے جیسے انٹین ٹیکس انٹین ٹیکس ریٹن چیمبر کا کارڈ چیمبر کی میمبرشپ اس طرح کے ڈاکومنٹس اگر آپ لوگ جوب کرتے ہیں تو فرنڈز آپ لوگوں کیا چیزیں چاہیے ہوں گی نو اپ جیکسن سیٹفیکیٹ لازٹ سکس منت کی سیلری سلپ اور مطلب کہ اس نو اپ جیکسن سیٹفیکیٹ کے اوپر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اتنے ٹائم کے لئے سپین جا رہا ہے گوم پھر کے واپس آ کے اپنی جو اپنی جوب یہ جوائن کرے گا ٹھیک ہے اس طرح سے لکھا ہونا چاہیے اس کے اوپر ٹھیک ہے نمبر دو جو چیز ہے آپ لوگ کی بینک سٹریٹمنٹ کتنی ہونے چاہیے تقریباً یہاں پر آپ لوگ جو بینک سٹریٹمنٹ ہے جتنی زیادہ ہوگی اتنا آپ لوگ کا فائدہ ہوگا اگر دس بارہ لاکھ بھی ہے تو آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ اب ٹرائے نہ کریں اب ٹرائے کرتے ہیں تو ویزا لگتا ہے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں گے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ کوئی مطلب کے چائلڈ ہے بی بھی وغیرہ اس کے بھی آپ لوگ بے فارم لگا سکتے ہیں ان سب ڈاکومنٹس میں ائر لینڈ ریزرویشن آپ لوگ کرا لیں ٹھیک ہے کنفرم نہ کریں ٹھیک ہے ریفنڈیبل کریں تاکہ آپ لوگ کے پیسے وغیرہ بھی ضائع نہ ہو سکیں اب یہ تو ان دوستوں کے لیے ٹھیک ہے ریکوارمنٹس تو ساروں کے لیے سیم ہیں لیکن ان دوستوں کے لیے جن کے پاس پیسے بھی ہیں بینک سریٹمنٹ بھی ہیں وہ تو ایجنٹ وغیرہ کر کے یہ سارے ڈاکومنٹس پورے کر کے اپنا ویزا اپلائے کر لیں گے اب یہاں پر جو بات آتی ہے جن لوگ کے پاس ٹرائیول ہسٹری نہیں ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے نمبر دو ٹھیک ہے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنی ٹرائیول ہسٹری بنانی ہے دو تین کنٹریوں میں جانا ہے جیسے دبائی ہو گیا سنگاپور ہو گیا اس کے بعد ترکی ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ کافی زیادہ کنٹری جیسے کہ سعودیہ آپ لوگ وہاں جا کے عمرہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ایک آپ لوگ کی ٹرائیول ہسٹری میں کاؤنٹ ہوگا سواب کا کام بھی ہے صحیح ہے اس طرح سے آپ لوگ دو تین کنٹری گھومیں اور جتنے ڈاکومنٹس میں نے آپ لوگ کو بتائے ہیں یہ سارے آپ لوگ پورے کریں اور کسی بھی ایجنٹ کے پاس جائیں یا خود اپلائے کر سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں آپ لوگ خود اپلائے کریں اگر نہیں سمجھ آ رہی جیسے ہوتل بوکنگ ہے یا ٹریول پلان ہے تو پھر آپ لوگ کسی ایجنٹ کو مطلب کے دے دیں وہ آپ کا کام کر لے گا صحیح ہے یہ نمبر دو آپ لوگ کے لیے ہو گیا ٹورزم کے لیے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں یا جوب کے لیے اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگا بتا دوں اچھا دیکھیں اگر جن لوگ کے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے لگا جن میرے بھائیوں کے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے انہوں کے ایک ہی طریقہ ہے سپین یا یورپ recipes جانے کا انہوں نے step لینا ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ دوبائی جائیں ٹھیک ہے دوبائی جائیں وہاں پر جاگے اگر وہ پاکستان میں بزنس نہیں کرتے زیادہ بات ہے جوب بھی نہیں کر رہے کسی طریقے سے وہ دوبائی میں جائیں چھوٹی موٹی جواب سے شروع کریں ٹھیک ہے جیسے مطلب کہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی بھی جواب ہو سکتی ہے آپ اس سے شروع کریں دبائی میں اس کے بعد آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنا ازاد ویزا لیں ازاد ویزا لینے کے بعد آپ لوگ اپنی بینک سٹریٹمنٹ بنائیں دبائی میں جب آپ لوگ کے بینک سٹریٹمنٹ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے پندرہ بیس ہزار دھرم میں ازاد ویزا کا اس لئے آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ کمپنیز نو ابجیکشن سٹریٹ نہیں دیتی دبائی میں زیادہ تر این او سی لیٹر جسے بولتے ہیں تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے ایک پورا وے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دبائی میں آپ لوگ جائیں گے چار پیسے بھی آپ لوگ کما لیں گے اس کے بعد وہاں جا کے آپ لوگ دبائی کو ایک سٹپ سمجھے گئے یار یہ پہلا سٹپ پہلا کہ دبائی میں رہنا مشکل ہے سٹرگل بہت ہے وہاں پر سیونگز کرنا بھی تھوڑی مشکل ہے لیکن اچھی جوب میں اگر آپ لوگ جاتے ہیں پرابر سکل میں تو ایک راستہ آپ لوگوں کا بن سکتا ہے اور وہاں سے پھر آپ لوگ سپین کا ویزا اپلائے کریں گے تو آپ لوگ کا ویزا لگے گا یہ تین طریقے تھے جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کرنے تھے اب جانے کے بعد فرنڈز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوشش کرنی ہے جب آپ لوگ سپین چلے جائیں اب ورک ویزا تو وزر ویزا کنورٹ تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وزر ویزا پہ مطلب آپ ورک ویزا نہیں لے سکتے زیاری بات ہے اگر کچھ لوگ وہاں جا کے گھوم گھومنے پھرنے کے لئے جو جا رہے ہیں جن کا پیسہ نہیں بھی ان کو شو کے گھومنے کا تو وہ تو ایسے واپس آ جائیں گے لیکن کچھ لوگ وہاں پر اسالم اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اسالم اب آپ لوگوں نے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے اسالم آپ لوگوں نے ایک وکیل ہائر کر لینے ٹھیک ہے وہی آپ لوگ کو اچھا مشورہ دے گا زیادہ تر تو میں کہتا ہوں اسالم اپلائے نہ کریں ٹھیک ہے یہ کام غلط ہے اس سے آپ لوگ کنٹری کا نام بھی خراب ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں آپ لوگ کو پہلے تقریباً دو سو یورو وہاں کی گورنمنٹ دیتی ہے سکس منت تک جب تک آپ لوگ کا اسالم کا کارڈ نہیں آجاتا اس کے بعد پھر آپ لوگ کو ورک وغیرہ الاو کیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کافی لمبا جو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے کہ وکیل ہی آپ لوگ کے لیے سارا کام کرے گا آپ خود سے نہیں کر سکتے مشکل ہو جاتا ہے یا کوئی آپ لوگ کا بہت زیادہ ایکسپرٹ دوست ہو وہ آپ لوگ کی اس میں ہیلپ کر سکتا ہے اب اٹھارہ لاکھ والا جو چکر تھا بھائی نے کچھ ٹیم پہلے مجھے اس کے لیے سیلری بیجتا تھا اسے امپلوئی بنایا ہوا تھا اس نے اپنا بس اس کا ایک اپنا طریقہ کار تھا ایجنٹ کا تو ابھی وہ دیکھیں اٹھارہ لاکھ لے گا اسے اسپین کا ویزا دے دے گا اب آپ مجھے بتائیں اگر وہ خود ہی یوں کر لیتا ٹھیک ہے اپنے بائی کی کوئی کمپنی بنا لیتا وہ بندہ اس کے تھو وہاں پر وہ اپنے آپ کو امپلوئی رکھ لیتا ٹھیک ہے وہ اٹھارہ لاکھ جو تھا ایجنٹ دینا وہی وہ مطلب کے اپنے بائیک اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا امپلوئی بن جاتا تھوڑا سا مشکل ہے چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں لیکن اس کے پیسے بچ سکتے تھے جہاں اٹھارہ لاکھ لاکھ رہا تھا وہی پر اس کا ایک سے دو لاکھ میں کام ہو جاتا جنون طریقے سے اور اس کے پیسے بھی بچ جاتے تو فرنڈز ویڈیو کافی لیٹ آپ لوگوں کو مل رہی ہے سپین کے ویزا کی امید ہے جس نے یہ ساری ویڈیو دیکھی ہے اس کو ساری چیزیں پتہ لگی ہوں گی کس طرح سے اپلائے کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے کیا انفرمیشن تھی ہر چیز آپ لوگوں نے جان لیا ہے ملیں گے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میں میرا نام ہے تشام علی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں پیسے کوئی زیادہ نہیں لگتے اس کام میں صرف ٹکنیکس چاہیے ہوتی ہیں جیسا کہ میں بتاتا رہتا ہوں ایک دم آپ لوگ دسنی کلاس میں نہیں جا سکتے کرتے کرتے آپ لوگ پھر یورپ میں پہنچتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ لوگ تھوڑا بہت ٹرائول کریں چھوٹی موٹی کنٹریز میں ویزاز لگوائیں اپنے پاسپورٹ پر جو سٹیکر ویزاز ہوں اس کے بعد آپ لوگ سپین کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بلیں گے اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو میں میرا نام ہے شام علی اگر آپ لوگ ہماری سرویس لینا چاہتے ہیں اور ان جابز گرہ اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں ملیں گے اس طرح انفرمیٹی ویڈیو میں میرا نام ہے شام علی اسلام علی